السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرم ہے حسن اخلاق اور میں ہوں روبی تارک ناظرین عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ہمارا یہ تیسرا سیگمنٹ ہے اور آج کے پروگرم میں ہم مزید اس کے پر بات کریں گے تو آئیے پروگرم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری اللہ سبحانو تعالی نے اسلام میں عورتوں کے بے شمار حقوق رکھے ہیں بہت سارے رائٹس دیئے ہیں کیونکہ ایک عورت کمزور ہوتی ہے بعض اوقات وہ اپنا حق نہیں مانگ پاتی اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیکلی بھی اور اموشنلی بھی مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جب حسن سلوک کیا جاتا ہے اچھا معاملہ کیا جاتا ہے تو اس پر عجر اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے تو ایک حدیث بخاری کی حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جس میں جابر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں اور وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ میرے والد شہید ہو گئے جنگ احد میں شاید شہید ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ یا نو لڑکیاں چھوڑی یعنی ان کی جو بہنیں تھیں ساتھ تھیں یا نو راوی کو اس میں شک ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ جابر کیا تم نے شادی کر لی میں نے کہا جی ہاں فرمایا کماری سے کی ہے یا بیاہی سے میں نے کہا بیاہی سے آپ نے فرمایا کسی کماری سے کیوں نہ کی تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی یا تم اسے ہساتے وہ تمہیں ہساتی میں نے عرص کیا کہ میرے والد عبداللہ شہید ہو چکے ہیں اور ساتھ یا نو بیٹیاں چھوڑ گئے تو میں نے پسند نہیں کیا کہ ان جیسی لڑکی لاؤں چنانچہ میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی کہ جو ان کی نگرانی کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا کرے یعنی آپ نے ان کو دعا دی کیونکہ ان کی قربانی ایک بہت بڑی قربانی تھی جذبات کی قربانی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے تو پچھلے پروگرمز میں ہم نے بیٹیوں کے حوالے سے بات کی تھی اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بہنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے ان کی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھاتا ہے تو اس کے لئے بھی عجر اور ثواب بے بنا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو یا تین بیٹیوں یا دو یا تین بہنوں کا ذمہ دار بنا اور ذمہ داری نبھائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی یا وہ شخص خود فوت ہو گیا اس دنیا سے چلا گیا تو وہ اور میں ان دونوں انگلیوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان دونوں انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے تو آپ دیکھئے کہ پھر وہی بات ہے کہ بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کسی کو مل جانا لیکن یہ کس کے لئے ہے کہ جو اپنی بہنوں کی فکر کرتا ہے اور ان کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کرتا ہے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ نظر کی بیٹی ربیہ تھی انہوں نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیئے کوئی حادثہ ہوا ہوگا یا غلطی سے یا کس طرح سے وجہ نہیں پتا چلتی لیکن بہرحال اب یہ ہوا کہ اس لڑکی والوں نے تاوان مانگا انہوں نے کہا کہ ماف کر دیا جائے صلحہ کی جائے لیکن وہ لوگ نہیں مانے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کی اجازت دے دی کہ بدلہ لیا جائے گا تو اس پر انس رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے جو ربی کے بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ربی کے دانت توڑے جائیں گے یعنی انہوں نے کہا پھر کہنے لگے کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ پھیجا ہے اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا تو آپ نے فرمایا انس کتاب اللہ کا فیصلہ تو بدلہ لینے کا ہے یعنی قصاص کا ہے لیکن کیا ہوا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لوگ راضی ہو گئے اور انہوں نے ماف کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ خود ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے اور آپ دیکھیں کہ پہلے وہ لوگ مان نہیں رہتے لیکن اس کے بعد کس طرح مان گئے اور پھر صلاح بھی ہو گئی اور دانت بھی نہیں توڑا گیا تو یہ کیا تھا کس کا کس کے ساتھ تعلق تھا ایک بھائی جو تھے ایک بھائی اتنا کنسرن نظر آتا ہے اپنی بہن کے لئے اور اس کے اندر اتنی ڈیٹرمنیشن ہے اور اتنی ایک ڈیزائر ہے اور اتنی ایک خواہش تھی اور اس تڑپ سے اس نے جب بات کی تو اللہ سبحان و تعالی نے اس کی بات کو پورا کر دیا تو یہاں آپ دیکھیں کہ اگر ایک بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کا خیر ہوا ہی کرتا ہے ان کے ساتھ تو اس کے لئے عجر جو ہے وہ یقینی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ روایت ہے یہ مختلف جگہ میں ہمیں تھوڑے سے فرق الفاظ کے ساتھ بھی ملتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے شادی کی تو ایک عمر والی عورت سے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں ایسا کیا تو پھر وہ کہنے لگے کہ میری بہت ساری بہنیں ہیں اور میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے ایک روایت میں آتا ہے بخاری کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں کہ جو ان کو جمع رکھے اکٹھا کر کے رکھے ان کی کنگھی کرے ان کی نگرانی کرے یعنی بہت چھوٹی چھوٹی ہوں گی تو ان کے لئے ایک ماں کا کردار ادا کرے اور بہت سارے آپ دیکھیں کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پر تو سسرال کی کوئی ذمہ داری نہیں نہ ہمارے اوپر کسی نند کی ذمہ داری ہے نہ ساس کی ہے نہ کسی اور چیز کی ہے تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ یہ خاتون جو تھی جن سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی تھی تو یہ ساری لڑکیاں یہ ساری بچیاں کیا لگتی تھی ان کی نندے تھی تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اچھا سلوک نندوں کے ساتھ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بچی کی شادی ایک بھرے پرے سسرال میں ہو جاتی اور جس میں وہ سب سے بڑی بہو ہوتی ہے باقی سارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ان کو لک آفٹر کرنا ان کے دین کا خیال کرنا تربیت کرنا یہ بھی اس بچی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے کیونکہ اگر وہ یہ کہے کہ اچھا مجھے تو اب یہ تو آپ کا کام ہے اور مجھے تو اپنا الگ چاہیے جہاں میں پرسکون طریقے سے اچھی طرح سے رہوں تو وہ اسلام جو جانوروں کے ساتھ پرندوں کے ساتھ بھی رحم کرنے کا معاملہ ہمیں سکھاتا ہے تو ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ سسرال والوں کے ساتھ نندوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے اس لئے اس عورت سے شادی کی کہ وہ ان کو جمع کر کے رکھے ان کا خیال کرے ان کی کیر کرے تو ہمارا دین جو ہے وہ ایک خوبصورت دین ہے اور اس میں رشکتوں کو نبھانے کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے جی تو یہاں پہ یہ ہے کہ اسی حدیث کو تھوڑے سے ڈیفرنٹ الفاظ کے ساتھ ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں بہت کچھ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنے کو ملیں گی ہم ان پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے اوپر کہ جو مختلف جگہ پر مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے برا لگا کہ میں انہی کی طرح کی ایک عورت سے شادی کروں یعنی ایک ینگ لڑکی سے شادی کروں اور جو نہ ان کو عدب سکھائے اور نہ ہی ان کی نگرانی کرے تو یہاں پر ایک بھابی کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح کا کردار ہے کہ وہ اپنی نندوں یا اپنے گھر میں سسرال میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کا بھی خیال کرے اور ان کو بہت اچھے سے لے کے چلے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ بہنیں ہیں تو میں نے یہ اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں وہ میرے اور ان کے درمیان ہائل نہ ہو جائے آپ دیکھئے ذرا جابر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کہیں وہ آنے والی لڑکی میری اور میرے بہنوں کے بیچ میں ہائل نہ ہو جائے ہمارے بیچ میں ایک رکاوٹ نہ ڈال دے ہمیں آپس میں کاٹ کے نہ رکھ دے تو آپ سوچیں کیا خیال ہے ان خواتین کا کہ جو آتے ساتھ جن کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کیا کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح شوہر کو اس کی ماں کے سے اس کی بہنوں سے اس کے بھائیوں سے کاٹ دیں الگ کر دیں چاہے دوست ہیں باقی رشتہ دار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شوہر صرف ہماری توجہ کے مرکز ہوں وہ ہمیں صرف دیکھتے رہیں ہمارے ساتھ صرف تعلق رکھیں کیونکہ اگر اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہوگا ماں کے ساتھ ہوگا بہنوں کے ساتھ ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر ان کی ضرورت کو بھی دیکھا جائے گا اور کہیں تنخواہ میں سے یا پیسے میں سے ان کی کہیں مدد نہ ہو جائے تو سب کچھ جو ہے وہ ہمارے حصے میں آئے تو یہ چیز جو ہے یہ مطالبہ انسانیت کے خلاف ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں کہ رشتوں کو کاٹ دینا اس میں کوئی خیر نہیں ہے کوئی بھلائی نہیں ہے تو انسان بھلائی اور خیر اپنے گھر سے شروع کرے اور اگر گھر میں دینے والا ہوگا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح چار وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے ایک اس کے حسن کی وجہ سے دوسرا اس کے مال کی بنا پر تیسرا اس کے دین کی بنا پر اور چوتھا اس کے حسب نبس سب کی بنا پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین والی کو اختیار کرو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں یعنی ایک اگر تھوڑی سی ایسی لڑکی ہوگی ایسی بچی ہوگی جو سمجھدار ہوگی جس کے اندر دین کی انڈرسٹیننگ ہوگی تو پھر وہ سارے رشتوں کو ساتھ لے کے بھی چلے گی اور اس کے ساتھ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی تربیت بھی بہت اچھی طرح سے کر سکے گی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جگہ ہمیں آتھ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ اچھا شادی کی ہے تو لڑکی کونسی ہے کواری ہے یا شادی شدہ تو انہوں نے کہا کہ شادی شدہ تو ہمارے معاشرے میں کسی بیوہ کے ساتھ شادی کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا acceptable نہیں ہوتا لیکن ان کے معاشرے میں یہ چیز بہت acceptable تھی لیکن بہرحال ذہنی اہم آہنگی جو ہے وہ دونوں کی بہت ضروری ہے چاہے کوئی بھی situation ہو پھر اس میں آپ دیکھئے کہ آج اگر ایسے لوگ ایسی قربانیاں آج بھی جو کوئی دیتا ہے پھر وہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے لیکن جو رشتوں کو کٹنے والے لوگ ہوتے ہیں جو رشتوں کو کٹتے ہیں ایسا شخص اللہ کی رحمت کو کٹ دیتا ہے اور خود بھی کٹ جاتا ہے تو اس وجہ سے اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مارتا ہے وہ شخص اور اپنے آپ کو بہت سارے اجر اور ثواب سے محروم کر لیتا ہے لہٰذا ایسے کسی کام سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور دوسرا ایک اور مسند احمد کی روایت آتی ہے کہ جس میں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی بہنوں کے ساتھ ان کی فپیاں بھی تھی تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب جس عورت سے شادی کی ہے وہ کماری ہے یا شوہر والی تھی یعنی بیوہ تھی یا بیائی ہوئی تھی پہلے سے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ پہلے سے بیائی ہوئی تھی کیوں؟ کیونکہ میری چھوٹی بہنیں اور فپیاں ہیں اور میں نے انہی جیسی ناتجربکار لڑکی کو لانا مناسب نہ سمجھا تو اس سے یہ بات بھی پتا چل رہی ہے ہمیں کہ ایک مرد کی ذمہ داری میں باز اکات ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹیاں ہوں پھر سات بہنیں ہوں پھر ہو سکتا ہے فپیاں ہوں یا خالہ ہو یا اپنی بیوی کی ماں ہو یا بیوی کی خالہ ہو تو کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو نبھاتے ہوئے اس کا کیر کرتے ہوئے انسان کو اپنا دل بڑا رکھنی کی ضرورت ہے اور ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے خوشی کے ساتھ اور اللہ سے عجر چاہتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو مجھے محبوب کر دی گئیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا پرفیکٹ بیلنس ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف دنیا کی چیزوں کی بات ہے اور دوسری طرف نماز کی بات ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ دنیا کی چیزوں کا پسند ہونا کوئی برا نہیں ہے لیکن ان کو اللہ کی عبادت میں آر نہیں بننا چاہیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے بعض اوقات دنیا کی طرف ہمارا فوکس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم دین کو بلکل چھوڑ بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات دین کی طرف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا کو بلکل اگنور کر دیتے ہیں بلکہ ایک بیلنس جو ہے وہ پسند دیتا ہے اور خاص بات جو یہاں ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کوئی بری چیز نہیں پاؤں کی جوتی نہیں منحوس نہیں اور ٹھکرائی جانے کے لائق نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت قدر اور احترام سے عزت سے ایک عورت کو دیکھتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کچھ اور معاشروں کے انفلینس کی وجہ سے یہ چیز مسلمان معاشرے میں بھی آ چکی ہے کہ عورت کو کم تر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ ہمارا اسلام عورت کو بے شمار حقوق ادا کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے ممبر پر فاتماتے ہوئے سنا کہ بے شک میری بچی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو چیز اسے پریشان کرے گی وہ مجھے پریشان کرے گی اور جو چیز اسے عذیت دے گی وہ مجھے بھی عذیت دے گی تو ناظرین اس حدیث کے اوپر مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بریک سے پہلے ہم حدیث کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جبات فرمائی اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ بیکراؤنڈ کیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریزنس میں ہی ابو جہل کی بیٹی کے لیے پروپوزل بھیجا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انتہائی ناپسند فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک پیغمبر ہیں اور لوگوں کے لیے ایک رول موڈل ہیں تو آپ نے کس طرح سے خوبصورتی سے منع کر دیا اور ایک ممبر پر آپ یہ بات فرما رہے ہیں کیونکہ دین کا معاملہ تھا تو دین کے معاملے کے اوپر کامپرومائز نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں عقیدہ فرق آ جائے اور باقی ساری چیزیں ہوں تو پھر بہت مشکل ہو سکتی ہے لہٰذا آپ نے اس سے منع فرما دیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام کر دی اب آپ دیکھیں کہ بیٹی کا ذکر ہو گیا پہن کا ذکر ہو گیا اب ماں کا ذکر ہے اور ادائیگی حقوق سے ہاتھ روکنا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور تمہارے لیے لایانی گفتگو اور سوالوں کی کسرت اور مال کا زیادہ پسندیدہ نہیں اب یہاں آپ دیکھیں کہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن مینلی ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ ان کی نافرمانی نہیں کرنی اور اس میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو تھا اس نے اپنے کندے کے اوپر اپنی ماں کو حج کروایا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو آپ نے فرمایا تم نے تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ جب وہ تمہارے لی جاگی تھی تو ماں کا حق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے مال کے ساتھ احسان مال یعنی دغف تحائف دینا اور اگر ضرورت مند ہیں تو ان کے اوپر سپینڈ کرنا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جسمانی جان کے ساتھ احسان اور اس میں یہ ہے گفتگو کے ساتھ احسان نرمی کے ساتھ بات کرنا بدتمیزی نہیں کرنا شاؤٹ نہیں کرنا تو یہ سارے جو ہیں یہ ایک ماں کے حقوق میں سے آتے ہیں کیونکہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بہت تکلیف اٹھاتی ہے اور پھر اس کا عجر اور ثواب جو ہے وہ بھی کہیں گناہ زیادہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون اس درجے میں آتا ہے یعنی ماں کے درجے میں اور کون کون سے رشتے آتے ہیں ایک تو خالہ ہے نانی ہے چچی ہے ممانی ہے تو روحانی والدین آ جاتے ہیں پھر رضائی رشتے آ جاتے ہیں تو یہ سارے جو ہیں یہ ماں کی کیٹیگری میں آتے ہیں لیکن جو اصل حق ہے وہ پھر اپنی جو ماں ہوتی ہے اس کا آتا ہے یعنی جو حقیقی ماں ہے اس کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے لیکن اس کے علاوہ جو باقی رشتے آتے ہیں ان میں بھی پھر آپ دیکھیں کہ ان رشتوں کے ساتھ بھلائی یہ بھی آتی ہے کہ ان کو دین کی سمجھ دینا ان کی تربیت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو اس وقت آپ نے کیا فرمایا تھا اے صفیہ میری پھپی میں اللہ کے سامنے آپ کے کسی کام نہ ہوں گا اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی آپ تم چاہو تو میرا سارا مال لے لو لیکن میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آوں گا یعنی ان رشتوں کے ساتھ ایک ایک رشتے کے ساتھ آپ نے کس طرح سے خیر خواہی کی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ جب مدینہ آئے تو انہوں نے بنو نجار کی ایک خاتون خولہ بنت قیس کے ساتھ شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لئے ان کے گھر جائے کرتے تھے کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا تھے ہاں تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے دن آپ کا ایک حوض ہوگا اور اس کی مسافت فلان علاقے سے لے کر فلان علاقے تک ہوگی تو آپ نے فرمایا ہاں یہ صحیح بات ہے اور اس سے سیراب ہونے والے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمہاری قوم کے لوگ ہیں تو خولہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں ایک ہنڈیا میں آپ کے لئے کھانا لے کر آئی جس میں روٹی اور حریرہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمانے کے لئے جب ہانڈی میں ہاتھ ڈالا تو گرم ہونے کی وجہ سے آپ کی انگلیاں جل گئیں اور پھر آپ کے موہ سے سی کی آواز نکلی اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو تھنڈک کا احساس ہوتا ہے تو بھی وہ سی کہتا ہے اور پھر اگر گرمی کا احساس ہوتا ہے تو بھی وہ سی کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چھوٹے چھوٹے موقع پر سکھایا کرتے تھے ہر ایک کو سکھاتے اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا کرتے تھے اور یہ آپ کی چچی ہیں جن کے پاس آپ تشریف لے جاتے تھے پھر اسی طرح آپ کی چچا کی بیٹی تھی امہانی آپ نے ان کے ساتھ کیا فرمایا تھا کہ اے امہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی اتنا بڑا اعزاز جس کو تم نے امن دیا اس کو ہم نے امن دیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ اور رشتے کی خواتین بھی تھی جن کے ساتھ آپ بہت ہمدردی کا معاملہ کیا کرتے تھے ان کے غم میں ان کوئی دھارس بندھایا کرتے تھے پھر آپ کی خالہ تھی رضائی خواتین اور ان کے ساتھ بھی آپ کا بہت اچھا معاملہ ہوتا تھا پھر اسی طرح آپ کی ایک مرتبہ رضائی بہن آئی تھی آپ سے ملنے کے لئے آپ نے ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک فرمایا پھر ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا کے گھر بھی آپ تشریف لے جائے کرتے تھے اور جب نماز کا وقت آتا تو ایک چٹائی کے اوپر آپ نماز پڑھتے اور پھر اس کے بعد کھانا بھی کھاتے اور پھر اس کے ساتھ جب قبہ جائے کرتے تھے تو ام حرام جو آپ کی رضائی خالہ تھی سلام کیا کرتے تھے اسماع میں یزید رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمیں سلام کیا تو آپ عام خواتین کو بھی سلام کیا کرتے تھے تو آپ کا طرز عمل خواتین کے ساتھ بہت ہی بہترین تھا آپ نے بہت ان کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ فرمایا اور کوئی بھی رشتہ ہو اور کوئی بھی خاتون ہو اور ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ بہترین معاملہ کریں اور ان کے حقوق کی حفاظت کریں تاکہ عجر اور ثواب کے مستحق ہو سکیں اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اطوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ